جی دوستو میرا نام ہے نوید احمد اور میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ مائکروسوفٹ آفیس کو ڈونلوڈ کیے بغیر جوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی بینا کسی ایکسٹینشن کے دوستو ہم اکثر اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں آئی روز ونڈو کو کرتے رہتے ہیں اور اگر ہم مائکروسوفٹ آفیس کو ڈونلوڈ کرنے کے لیے جائیں تو جیسی ہمارے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے اس حساب سے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا تو ہمیں مائکروسوفٹ آفیس کو ڈونلوڈ اور انسٹال کرنے پہ ہی لگ جاتا ہے اور بعد اوقات ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آدھا گھنٹا یا گھنٹا ویٹ کریں تو اس صورت میں ہم مائکروسوفٹ آفیس کو ڈونلوڈ یا انسٹال کیے بغیر آن لائن بھی جوز کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں موجود گوگل کروم کو اوپن کریں گے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں ٹائپ کریں گے آفیس ڈاٹ کام اور انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس شو ہوگا تو اس پیج پہ نیچے ہے لوگن کا بٹن اگر تو آپ کا پہلے سے اکونٹ بنا ہے تو آپ یہاں سے لوگن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا اکونٹ پہلے سے نہیں بنا تو اس کے لیے نیچے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ نے ایک بار ہی اکونٹ بنانا ہے اس کے بعد جب بھی آپ مایکروسوپ آفیس کو اون لائن جوز کرنا چاہیں یا کسی اور کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں اس کو اون لائن جوز کرنا چاہیں تو آپ اپنے اسی اکونٹ سے لوگن کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے اپنا پہلے سے موجود کوئی بھی جی میل اکونٹ کو ٹائپ کر لینا ہے جی میل اکونٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور آگے ہم اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں گے پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور آگے ہم اپنی کنٹری کو سلیکٹ کریں گے جس کنٹری میں بھی ہم رہتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے ڈیٹ آف برت منت پہ کلک کر کے منت سلیکٹ کریں گے ڈے پہ کلک کر کے ڈے سلیکٹ کریں گے اور ایئر پہ کلک کر کے سال سلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے نیکس پہ کلک کریں گے تو جو جی میل آئی ڈی ہم نے ٹائپ کی اس پہ ہمیں ایک کوڈ مصول ہوگا جو ہم یہاں انٹر کریں گے کوڈ کو انٹر کرنے کے بعد نیچے نیکس پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں پزر سال کرنے کو کہہ رہا ہے یہاں ہم نیچے نیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ڈریکشن میں ہینڈ ہے بلکل اسی ڈریکشن میں اینی میل کے فیس کو لے کے آنا ہے اس کے بعد نیچے سبمنٹ پہ کلک کریں گے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے فرسٹ نیم کا آپشن ہے جس میں ہم اپنا فرسٹ نیم انٹر کریں گے اور آگے لاسٹ نیم کا آپشن ہے جس میں ہم اپنا لاسٹ نیم انٹر کریں گے اس کے بعد نیچے نیکس پہ کلک کریں گے تو آگے ہمارے سامنے سٹے سائنڈ ان کا پیج ہے اس پیج پہ ہم don't show this again پہ چیک مار کر کے نیچے yes پہ کلک کریں گے اس کے بعد آگے ہم اس پیج پہ continue پہ کلک کریں گے continue پہ کلک کرنے کے بعد مائکروسوفٹ آفیس کو یوز کرنے کے لیے اس طرح سے انٹرفیس یو ہوگا تو یہاں سے ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں مائکروسوفٹ 365 کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں یا اگر ہم مائکروسوفٹ 365 کو بائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ہم آفیس کو اونلین یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لیپ سائٹ پہ ورڈ کا آئیکن ہے ایکسل کا آئیکن ہے پاور پوانٹ آؤٹلوک اور اگر مزید اس میں دیکھنا چاہیں کہ کیا کچھ ہے تو 3 ڈارٹ پہ کلک کریں گے تو آگے ون ڈرائیو ہے جیسے گوگل ڈرائیو ہوتا ہے ویسے ہی یہاں ون ڈرائیو ہے تو یہاں آپ ایکسل ورڈ یا جس کو بھی یوز کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں میں ورڈ کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو ورڈ پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس شو ہوگا تو یہاں آپ جیسے بھی اس کو یوز کرنا چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے کچھ کپی کیا ہے وہ میں یہاں کر لیتا ہوں پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ اپنے اس ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اوپر فائل پہ کلک کریں گے تو نیچے ہے سیو ایز جس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسے اون لائن بھی سیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی فائل کو رینیم کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی فائل کو کمپیوٹر میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کریں گے اگر آپ اپنی فائل کو پی ڈی ایف میں اپنے کمپیوٹر میں ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کریں گے تو میں اپنی فائل کو کمپیوٹر میں ڈانلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ڈانلوڈ ایک اپی ٹو یور کمپیوٹر پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آگے ڈانلوڈ ایک اپی پہ کلک کرنے سے ہماری فائل ہمارے کمپیوٹر میں ڈانلوڈ ہو جائے گی ڈانلوڈ ہونے کے بعد فولڈر پہ کلک کریں گے تو ہماری فائل جس فولڈر میں سیو ہوگی وہ فولڈر اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ بھی مائیکروسوفٹ آفیس کو ڈونلوڈ یا انسٹال کیے بغیر ہی آن لائن جوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ساتھ لگے بیل کے بٹن پہ کلک کر کے آل سیلیکٹ کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ